یہ دینا فروق عاظم مرید مصطفیٰ نہیں بلکہ مراد مصطفیٰ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعاؤں میں مانگ کر حضرت عمر کو لیا ہے ایک دفعہ حضرت عمر حضرت حضافہ بن یمان کے پاس چلے گئے اور کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتلائیے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ امیر المؤمنین ہیں آپ بہت اچھے ہیں میں نے اپنے بیوی بچوں سے پوچھا ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا دور دور تک دنگا بچ رہا ہے آپ مجھے بتائیے کہ حضور آپ سے ہر بات کرتے تھے آپ مجھے بتلائیے کہ حضور کی لسٹ میں میرا منافقین میں نام تو نہیں حضرت حضافہ بن یمان رونے لگے کہتے ہیں میں اتنا کبھی نہیں رویا اتنا میں اپنے باپ کے مرے پر بھی نہیں رویا جتنا میں عمر کی یہ بات سن کر رویا رو کر میں کہنے لگا امیر المؤمنین سن لیجئے میں نے حضور کی پاک زبان سے یہ سنا ہے منافقین میں نام تو نہیں سنا بلکہ یہ سنا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا ہمیں دین پر عمل کرتے ہوئے کیا مشکل آئی کوئی مشکل نہیں ہم نے اللہ کا نام لیا لوگوں نے ہمیں عزت دی ہم دین کی راہوں پہ چلے تو لوگوں نے ہمیں شریف سمجھا ہم نے عبادات کے طریقے جنے لوگوں نے ہماری عزت کی لیکن کتنا مشکل تھا وہ وقت جب اسلام شروع ہوا اس وقت میں اسلام قبول کرنے والے کو اپنے رشتہ داروں سے اپنے باوجدات سے اپنے گھر والوں سے بائیکارڈ کرنا پڑتا سماجی تعلقات ختم کرنے پڑتے لوگ جو اسلام قبول کرتا اسے نراز ہو جاتے اسے بالکل سماجی بائیکارڈ کر دیا جاتا نہ اسے بات کی جاتی بلکہ ان کے اوپر تشدد کیا جاتا اتنا تشدد کیا جاتا کہ جو اسلام قبول کرتے تھے اس دور میں اس وقت ان پر اتنا تشدد ہوتا کہ انہوں نے پتے کھا کر بھی گزارا کیا ہمیں دین پر عمل کرتے ہوئے کیا مشکل آئی کوئی مشکل نہیں ہم نے اللہ کا نام لیا لوگوں نے ہمیں عزت دی ہم دین کی راہوں پہ چلے تو لوگوں نے ہمیں شریف سمجھا ہم نے عبادات کے طریقے جنے لوگوں نے ہماری عزت کی لیکن کتنا مشکل تھا وہ وقت جب اسلام شروع ہوا اس وقت میں اسلام قبول کرنے والے کو اپنے رشتہ داروں سے اپنے باوجدات سے اپنے گھر والوں سے بائیکارڈ کرنا پڑتا سماجی تعلقات ختم کرنے پڑتے لوگ جو اسلام قبول کرتا اسے نراز ہو جاتے اسے بالکل سماجی بائی کارڈ کر دیا جاتا نہ اسے بات کی جاتی بلکہ ان کے اوپر تشدد کیا جاتا اتنا تشدد کیا جاتا کہ جو اسلام قبول کرتے تھے اس دور میں اس وقت ان پر اتنا تشدد ہوتا کہ انہوں نے پتے کھا کر بھی گزارا کیا آج کے دور میں اسلام پر قائم رہنا کوئی مشکل کام نہیں آج سے چودہ سو سال پہلے اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم کی جاتے جب حضرت امیر حمزہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ اسلام کے انتالیس میں آدمی تھے انتالیس میں ایسے شخص تھے جنہوں نے ان اسلام قبول کیا ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ جا کر گلاف پکڑ کر دوا کی اے اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے عمر بن حشام ابو جاہل کا نام تھا جب ادھر مکہ والوں کو پتا چلا کہ امیر حمزہ نے اسلام قبول کر لیا وہ غصے میں آگے کہ امیر حمزہ نے بھی اسلام قبول کر لیا اگر طاقتور لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تو ہمارے باؤ جداد کا دین ختم ہو جائے گا مشورہ ہوا پھر ابو جاہل نے سارے اپنے باؤ جداد کے دین والوں کو کٹھا کیا اور بتایا کہ آج ایک اور مسلمان ہو گیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی جڑ کو ہتم کیا جائے مطلب جو اسلام پھلا رہا ہے ماذا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا جب ارادہ بنا لیا تو پھر سوچنے لگے کہ کون قتل کر کے آئے گا ماذا اللہ حضرت عمر نے ہاتھ بلند کیا کہا میں جاؤں گا اس وقت حضرت عمر اسلام نہیں تھیلائے اپنے ارادے کو عملی جامع پہنانے کے لئے اپنے گھر سے تلوال گلے میں لٹکائے ہوئے نکل پڑے جب رستے میں گئے تو رستے میں انہیں حضرت نیم بن عبداللہ ملے جنہوں نے اسلام تقبول کر لیا تھا پر ابھی ظاہر نہیں تھا ہوا وہ حضرت عمر کو دیکھ کر پہچان گئے آنکھوں میں نشہ اترا ہوا تھا کہنے لگے اے عمر کدھر جا رہے ہو عمر کہنے لگے ماذا اللہ میں محمد عربی کا سر لینے جا رہا ہوں حضرت نیم نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے اے عمر پہلے تو اپنے گھر جا گھر جا کے اپنی بہن کو دیکھ تیری بہن اس نبی کے کلمے پڑا ہی ہے جس نبی کا تو سر لینے کے لئے جا رہا ہے حضرت عمر بڑے غصے میں جلال میں غصے اور جلال والے وہ شروع سے تھے غصے اور جلال میں اپنی بہن کے گھر گئے جب بہن کے گھر جا کر دروازے کے ساتھ کان لگایا تو اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی عمر جلال میں آگے غصے میں آگے دروازہ کھڑکانا شروع کیا دروازہ کھڑکاتے ہی جب بہن نے دیکھا کہ عمر آ گیا ہے انداز سے پہچان گئی کہ عمر آ گیا ہے اور قرآن پاک کو فوراں چھپایا چھپا کر جا کے دروازہ کھولا عمر نے آو نہ دیکھو تاؤ بہن کو مارنے شروع کر دیا اتنا مارا اتنا مارا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لہو لہان ہو گئی ان کے جسم سے خون کے کترے گرنے لگ پڑے اتنا مارا ہے عمر نے اور کہا کہ دین کو چھوڑ دو عمر کی بہن بولنے لگی کہ تم نے جتنا مارنے مار لو لیکن میں رسول کریم کا کلمہ نہیں چھوڑوں گی اللہ اس کے رسول کا دین نہیں چھوڑوں گی جب یہ تیور دیکھے عمر کے دل میں خیال آیا یہ کون سا دین ہے یہ کون سی طاقت ہے جس نے میری بہن کو میرے سم نے بولنے پر مجبور کر دیا جب بہن کا غصہ دیکھا تو بولے اے بہن تو کیا پاڑے ہی تھی لے کر آ آپ کی بہن کہنے لگی میں نہیں لاؤں گی اے عمر تو نہ پاک ہے عمر کہنے لگے تو پھر میں پاک کیسے ہوں بتایا جا غصہ کر کے وضو کر کے پھر میں تجھے قرآن دوں گی حضرت عمر اٹھے غصہ کیا سبحان اللہ وضو کیا وضو کر کے بہن کو بولا بہن قرآن لے کر آئی اور پڑھنا شروع کیا تاہا ما انزلنا علیک القرآن ما تشکہ اے چودویں کے چاند محبوب ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ تو مشکت میں پڑ جائے محبوب رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں کرم نوازیاں ہونے والی ہیں عمر پڑتے جا رہے ہیں آنکھوں کے بندن ٹوٹ گئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جس کا قرآن اتنا پیارا ہے وہ خود اتنا پیارا ہوگا عمر نے اپنی بہن سے کہا اپنے بہنوں یہ سے کہا کہ جس طرح کہ تم غلام ہوئے ہو اس طرح کیا میں بھی غلام ہو سکتا ہوں کیا نبی مجھے بھی کلمہ پڑھا سکتے ہیں ان کے بنویے نے کہا چلو ہم بھی تجھے اس طرح پر لے کے جاتے ہیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارہ ارکم میں موجود تھے یہ وہ جگہ ہے جو اسلام کی پہلی درست کا ہے تلوار ایسے ہی گلے میں ڈالی ہوئی ہے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اپنی بہن کو کہ میرے ہاتھ باندھو میرے ہاتھ باندھو اور مجھے اس طرح پر لے جاؤ جہاں عمر کی عمر سور جائے مجھے اس طرح پر لے جاؤ جہاں عمر کی عمر سور جائے اور ایک پنجابی کے شاعر کیا خوب لکھتے ہیں کروں آیا سا مار مقاون اور مجھے مجرموں کی طرح اپنے حضور کے سامنے لے جائیں میں گھر سے مارنے کے ارادے سے نکلا تھا لیکن اب میں اسلام قبول کرنے کے لئے جا رہا ہوں اس لئے مجھے مجرم بنا کر اپنے حضور کے سامنے پیش کریں ادھر صحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں تو آ کر حضور کو بتایا حضرت امیر حمزہ وہاں پر مجود تھے کہنے لگے اگر عمر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو آنے دو اگر بری نیت سے آ رہا ہے تو میں بھی یہاں مجود ہوں دیکھ لوں گا میں حضرت عمر آئے اور آقا اسلام قبول کیا اور حضور سے پوچھا کہا یا رسول اللہ آقا یا حبیب اللہ کیا ہم حق پر نہیں تو میرے حضور نے فرمایا اے عمر ہم حق پر ہیں تو پھر حضرت عمر کہنے لگے آقا یا رسول اللہ آقا یا حبیب اللہ آج آپ کے غلام عمر نے اسلام قبول کیا ہے تو آج ہم خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا کریں گے میرے حضور فرمانے لگے کہ اے عمر تمہیں بتا ہے ہم نے مکہ والوں سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم ایسے باہر نکل کر کھلن کھلا اعلان نہیں کر سکتے حضرت عمر کہنے لگے جس کو اپنی بیوی بیوہ کروانے ہیں اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے وہ عمر کے سامنے آئے میں دیکھتا ہوں کون عمر کے سامنے آئے گا دو لائنیں بنائی ایک لائن کی حفاظت ایک لائن کے سرپرست حضرت حمزہ تھے اور دوسری لائن کے سرپرست حضرت عمر تھے جا کر مسجد میں خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی حضرت عمر فاروق کا عدل اور حضرت عمر فاروق کا انصاف اس کو دنیا جانتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے حضرت عمر وہ انسان ہے جنہوں نے چوبیس لاکھ مربع میل پر حکومت کی حضرت عمر جیسے بندہ اللہ اکبر ایک دفعہ نہ حضرت ابو بکر صدیق اور جناب حضرت عمر فاروق کا کسی بات پر شکر انجی ہوگی اختلاف رائے ہو گیا تو جناب عمر فاروق تھوڑی ڈڈی طبیعت کے بندے تھے تو ڈانٹ دیا جناب عبو بکر صدیق نرم بندے تھے مارے دکی کم نس جانا یا رونا شہر کے کہتا ہے مارے دکی کم نس جانا یا رونا جا کے گھر رونا شروع کر دیا پھر حضور کے پاس چلے گئے جناب عمر کہتے ہیں جب مجھے خیال آیا کہ یار میں نے غلط کیا ہے مجھے ایسا نہیں تھا کرنا چاہئے تھوڑی دیر بعد جناب عمر کا غصہ ختم ہو گیا اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا غصہ جلدی ختم ہو جاتا ہے جب خیال آیا کہ میں نے غلط کیا تو ابو بکر صدیق کے دروازے پر دستک دی تو پتا چلا جناب عبو بکر صدیق گھر نہیں تو وہ سمجھ گئے ڈر گئے اور فرماتے ہیں میری ٹانگیں کامپنے لگیں لوگوں نے پوچھا اے عمر تو کیوں ڈر رہا ہے فرمایا جناب عبو بکر صدیق گھر نہیں ملتے تو وہ حضور کے پاس ہوتے ہیں ساری بات حضور کو سنا دی گئی ہوگی جب میں نبی کریم کی بارگاہ میں گیا تو عبو بکر بیٹے ہوئے تھے تو میرے حضور کی پست مبارک کعبہ کی طرف تھی اور چہرہ میرے حضور کا عبو بکر کی طرف تھا گردنیں جکی ہوئی تھی حضرت عمر فرماتے ہیں بیٹھا سلام لی سلام کا جواب دیا پر مبارک گردنیں اٹھی نہیں جکی رہی میں سوچتا رہا حضور مجھے ڈانٹیں گے میں جناب صدیق اکبر کے پاؤں پکڑوں گا علی کو اسے فارشی بناوں گا لیکن کوئی بولے تو نہ لیکن جب دیر ہو گئی اگر کوئی زیادہ دیر چھپ رہے یہ بھی بہت بڑا بسلہ ہے اور ایسا مندہ جس کے بولنے کا آپ کو انتظار ہو اور پھر محبوب ہو جب محبوب چھپ کر جائے تو بہت بڑی مشکل ہوتی ہے کہتے ہیں جب میں بولنے لگا تو آنسو پہلے گرنے لگ گئے عرض کی سونے آن میں بھول گیا تھا میں معافی مانگنے گیا تھا پر جناب ابو بکر صدیق گر نہیں تھے وہ ادھر آ گئے میرے عزیزہ اس کو میری بات نہ سمجھنا آپ کو یہ اصل الفاظ کتاب میں لکھے مجود ملیں گے حضور مجھ سے گلتی ہو گئی میں معافی مانگنے گیا تھا جب میرے محبوب نے گردن اٹھائی داڑی مبارکہ آنسو سے بھری ہوئی تھی اور الفاظ کیا تھے فرمایا میرے ابو بکر کو میری خاطر معاف نہیں کر سکتا تھا اب بات کو سمجھے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر نے گلتی نہیں کی فرمایا کہ میری خاطر میرے ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے تھے کیا میری خاطر میرے صاحب کو معاف نہیں کر سکتے تھے اور پھر فرمایا آیا عمر سارا مکہ تلوارے لے کر مجھے قتل کرنے آتا تھا اللہ اکبر ایک یہی بندہ تھا یار ایک یہی بندہ تھا جب بازو کھوڑ کر کہتا تھا میری لاش سے گسر کر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا پڑے گا فرماتے ہیں مجھے یاد ہے زمانہ بھول جاتا ہے پر مجھے یاد ہے ابو بکر نے مجھے مال بھی دیا اولاد بھی دیا کیا تم میری خاطر اسے چھوڑ نہیں سکتا حضرت عمر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا اگر حضور کو راضی رکھنا ہے اگر حضور کی رضا چاہتے ہیں تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کو راضی رکھنا پڑے گا حضرت عمر ایسے بندے ہیں جنہوں نے چوبیس لاکھ مربع میل پر حکومت کی لیکن خود کو حضور کا غلام سمجھا اتنا دور خلافت تھا کہ چوبیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے کے باوجود پھر بھی وہ خود کو حضور کا غلام سمجھتے تھے خود کو حضور کا غلام سمجھتے تھے ایک دفعہ کچھ صحابہ اکرام کٹے ہو کر مشورہ کیا کہ ہم حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ اپنا کرتہ بدلنے وہی انہوں نے پووند لگائے کرتہ پہنا ہوا تھا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے مشورہ کیا کہ ہم حضرت عمر کو بولیں گے کہ اپنا کرتہ بدلنے خلافت ایسی کی ایسی کی دور دور تک آپ کا ڈنکہ بچتا تھا لیکن خود کو نبی کا غلام سمجھا جب صحابہ اکرام نے مشورہ کیا اور پھر دل میں حیال آیا کہ عمر سے بات کون کرے گا ایک نے کہا کہ حضرت علی کو کہتے ہیں ہم نے آج تک جس بندے کی حضرت عمر کو حیاء کرتے دیکھا ہے وہ حضرت علی ہیں کیونکہ حضرت عمر نے خود فرمایا اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ حضرت علی آپ حضرت عمر سے بات کریں جناب فروق عظم سے بات کریں کہ اپنا کرتہ چینج کر لیں اپنا کرتہ بدل لیں جب حضرت علی نے یہ بات سنی تو کہا کہ میں یہ بات عمر کو نہیں گیا سکتا ہاں میں عمر کو ڈان دیتا ہوں لیکن یہ بات ہے میں جناب عمر سے نہیں کر سکتا اگر کوئی اور بات ہوتی تو میں کر لیتا میں تم لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ امہ آشہ صدیقہ کے پاس جاؤ مومنوں کی ماں ہیں اور عمر کبھی بھی ان کی بات نہیں ٹالے گا آپ امہ آشہ صدیقہ کے پاس جاؤ جاؤ اور ان سے جا کر اس بات کا مطالبہ کرو صحابہ گئے جا کر امہ آشہ صدیقہ سے کرتے کے بارے میں بات کی امہ جی آپ حضرت عمر کو بولیں کہ کرتہ چینج کر لے بڑے وزیر آتے ہیں ہم شیر آتے ہیں حضور کے زمانہ میں تو بات اور تھی اب بات اور ہے امہ نے فرمایا اچھا بس اتنی سی بات ابھی بلالیتی ہوں امہ آشہ صدیقہ نے بلاوہ بیجا حضرت عمر بیسو لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے جب پیغام ملا کہ حضور کے گھر سے بلاوہ آیا ہے حضرت عمر اٹھے اور کانپتے ہوئے کانپتے ہوئے امہ آشہ صدیقہ کی حجرے میں آئے امہ آشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں پردے کی حالت میں تھی آ کر اتہیاتو کی شکل میں بیٹھ گئے ارز کرنے لگے امہ جی دیر تو نہیں ہو گئی امہ آشہ کہنے لگی نہیں دیر نہیں ہوئی ٹائم سے آگئے ہو پوچھا کیوں بلایا امہ آشہ کہنے لگی کہ اے عمر غربت ہو تو پھر بات کچھ اور ہوتی ہے اب تو بڑا مالے گنیمت آتا ہے مسجد مالے گنیمت سے بڑھ جاتی ہے چلو عمر تم بھی ایک نیا کرتا لے لو بڑے وزیر آتے ہیں ہم شیر آتے ہیں تم سے بات کرتے ہیں بادشاہ آتے ہیں تم سے بات کرتے ہیں چلو عمر تم بھی نیا کرتا لے لو یہ صحابہ کا مشورہ ہے تم بھی نیا کرتا پہن لیا کرو حضرت عمر کی گردن جھگ گئی جناب سیدنا عمر کچھ دیر خموش رہے کچھ دیر کے بعد جب گردن مبارک اٹھائی اور داڑی آنچوں سے بھری ہوئی تھی اور فرمایا پاک محبوب کی پاک بیوی آپ جیسے کہتی ہیں میں حاضر ہوں آپ جیسے کہتی ہیں میں حاضر ہوں پر پاک محبوب کی پاک بیوی میرے لیے وہ لباس پسند کرنا جو میرے محبوب کو پسند ہے جناب فروق عاظم وہ ہیں جن کے بارے میں حضور خود فرماتے ہیں کہ فروق عاظم کی شان اتنی ہے کہ اگر فرشتے ساڑھے نو سو سال فروق عاظم کی شان بیان کرتے رہیں پھر بھی ان کی شان ختم نہیں ہوگی اتنا بڑا بندہ اتنا بڑا شخص اتنا بڑا آدمی ایک دن اعلان کیا کہ مجھے بات کرنی ہے مسجد میں آؤ سارے صحابیوں نے جب امیر المؤمنین کا یہ پیغام سنا تو کھچا کھچ مسجد بھر گئی جب کوئی ایسی بات ہوتی تو سارے صحابہ اکرام مسجد میں آ جاتے پتہ نہیں کیا بات ہے پتہ نہیں کوئی جنگ کی بات ہے پتہ نہیں کسی نے حملہ تو نہیں کر دیا سارے صحابہ اکرام جلدی جلدی مسجد میں پہنچ آئے مسجد نبیوی صحابہ اکرام سے بھر گئی حضرت عمر فروق عاظم ممبر پر بیٹھے سارے صحابہ اکرام پرشان تھے پتہ نہیں کیا ہوا حضرت عمر فاروق نے ہمیں کیوں بھلایا پرشان تھے پرشان حالات میں بیٹھے دیکھ رہے تھے عمر فاروق میں بر بر بیٹھے بیٹھ کر اللہ کی حمد و سنہ بیان کی پھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و شریف قہدیہ پیش کیا اور پھر بولے اور فرمایا کہ جب میں مکہ میں رہتا تھا تب ہمارے گرر قہد پاڑ جاتا گندم نہیں ملتی بکریوں کے دودھ سوک جاتے پانی نہیں ملتا تو میری امہ مجھے میری خالہ کے گھر بیج دیتی ان کی شادی امیر قبیلہ میں ہوئی تھی اور جب میں اپنی خالہ کے گھر جاتا تو میرے خالو سمجھ جاتے کہ اب ان کے گھر میں قہد پڑا ہوا ہے میرے خالو مجھے صبح لے کر جاتے اور جا کر بکریوں چرواتے مجھ سے میں سارا دن بکریوں چارتا سارا دن بکریوں چارنے کے بعد رات کو اس کی مزدوری ایک مٹھی کشمش دی جاتی کبھی ایک مٹھی کھجورے دی جاتی جو میں کھا کے سو جاتا مہینوں ایسے گزر جاتے مہینوں ایسے گزر جاتے پھر جب حالات ٹھیک ہوتے میری امہ کا بغام آتا کہ اب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں میں واپس آ جاتا پھر اس کے بعد سیدنامر فاروق نے بات کی کہ اب مجھے امیر المؤمنین کے نام سے لوگ جانتے ہیں اب مجھے امیر المؤمنین کے نام سے لوگ جانتے ہیں مجھے امیر المؤمنین کہہ کر بلاتے ہیں بس یہ دو باتیں کی اور پھر کہا زہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھتے ہیں ازان ہوئی نماز پڑھائی خود امیر المؤمنین نے نماز پڑھائی جب لوگ چلے گئے تو سیدنا عبد الرحمان بن عوف نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے امیر المؤمنین اے امر فاروق تو اچھا بلا سیانہ بندہ ہے بس یہ تو دو باتیں کرنے کے لیے کہ اتنا مجمع کٹھا کیا یہ بتانے کے لیے کہ تو بکریاں چرائیا کرتا تھا یہ بتانے کے لیے کہ تو اپنی خالہ کے گھر بکریاں چرائیا کرتا تھا رات کو تجھے کشمش ملتی تھی یہ بتانے کے لیے تو نے اتنا مجمع کٹھا کیا جب یہ بات کہ امر فاروق رونے لگے جناب سعیدنا عمر فاروق رونے لگے روتے ہوئے کہنے لگے مصر اور شام سے کچھ لوگ آئے تھے اور کہنے لگے اے امیر المؤمنین تیرے نام کا ڈنکہ ادھر بھی بچتا ہے لوگ ادھر بھی امیر المؤمنین کے نام سے ڈرتے ہیں امیر المؤمنین کو جانتے ہیں مجھے میرے نفس نے بڑا کیا میرے دل میں حیال آیا میں نے لوگوں کو کٹھا کر کے بتایا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں اسی کسی دے کچھ نہیں لگ دے نہ کوئی لگ دا ساڑا میں کچھ بھی نہیں ہوں میں نے تو ایسا وقت بھی گزارا ہے کہ میں لوگوں کی بکریاں چرا کر بکریاں چرا کر میں نے گزارا کیا ہے گزارا اور آج کے حکمرانوں کو دیکھ لیں وزیروں کو دیکھ لیں اپنی عوام کو لوٹنے میں لگے ہوں ہیں ہمارے پاکستان کے حکمران ہمارے پاکستان کے وزیر اپنی قوم کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں ایک امیر المؤمنین تھے جنہوں نے چوبیس لاکھ مربع میر پر حکومت کرنے کے بعد ممبر پر کھڑے ہو کر آواز دے رہے ہیں کہ لوگوں سنو میں وہ ہوں جنہوں نے لوگوں کی بکریاں چرا کر گزارا کیا ہے جن کے قادسیہ کے لیے حضرت سعید بن ابی وقاس کو بیجا اور جو بھی ادھر سے آتا اس سے ایک ہی سوال کرتے کہ جنگ کا کیا بنا جنگ کے کیا حالات ہیں جب ادھر انہیں فتح نصیب ہوئی فتح نصیب ہونے کے بعد انہوں نے ایک قاسد کو بیچا جاؤ عمر کے پاس اور بتاؤ الحمدللہ ہمیں فتح نصیب ہوئی بعض دفعہ لوگوں نے حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں ہوا تھا اور جو قاسد آیا اس نے جوانی کے دور میں حضرت عمر کو دیکھا اب حضرت عمر بڑے ہو چکے تھے وہ پہچانتا نہیں تھا جب آیا جب حضرت عمر نے دیکھا کہ قاسد آ رہا ہے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور پوچھے کہ تم قاسیا سے آ رہے ہو وہ کیا کہنے لگا کہ پھٹے پڑھانے کپڑے ٹوٹے ہوئے جوتے اور سڑ پر پرانی پگڑی دیکھ کر کہنے لگا اے غلام تم مدینہ کے رہنے والا ہے حضرت عمر فرمانے لگے ہاں میں مدینہ کا رہنے والا ہوں اس بندے نے کہا الحمدللہ اللہ نے ہمیں فتح دے دی یہ بات کر کے اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور گھوڑا دوڑنے لگا عمر فروق سیدنا جناب عمر فروق ساتھ دوڑے ہیں اور پوچھ رہے ہیں خالد بن ولید کا کیا بنا پوچھتے پوچھتے مدینہ کی سرحد آ گئی جب لوگوں نے حضرت عمر فروق سیدنا فروق کے عظم کو دوڑتے ہوئے دیکھا اور کہا اور مدینہ کے لوگوں نے کہا امیر المؤمنین آپ کیوں ساتھ دوڑے ہیں جب قاسد نے یہ بات سنی اور کہنے لگا کہ امیر المؤمنین آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ امیر المؤمنین ہیں تو امی حضرت جناب فروق آزم بولنے لگے فرمانے لگے میں تجھے کیا بتاتا کہ میں وہ عمر ہوں جس نے اللہ کو اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے یہ میں تمہیں بتاتا میں کوئی بڑا بندہ نہیں ہوں تو نے اچھا کیا تو تو مجاہد تھا تو نے اچھا کیا مجھے ساتھ ساتھ دڑایا سارے لوگ اتنے مہاں لوگ کرتے سارے چیہے مار کر رونے لگے اور آج کے ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لیں کہ اپنی عوام کو ہی لوٹ کر کھائے جا رہے ہیں حضرت عمرہ پیندور میں انصاف بھی بڑا کرتے تھے اور آج انصاف کا کوئی نام ہی نہیں یہاں لوگ دھالتو میں دھکے کھاتے رہتے ہیں انصاف نہیں ملتا سیدنا فروغ کے آزم کے زمانہ خلافت میں مصر کے بادشاہ کے بیٹے نے ایک غریب آدمی کے بیٹے کے ساتھ گوڑے کی دوڑ لگائی غریب آدمی کا بیٹا دوڑ میں جیت گیا یہ بات مصر کے بادشاہ کے بیٹے کو پسند نہ آئی اس نے غریب آدمی کے بیٹے کو بلا کر کوڑے مارے جب غریب آدمی نے اپنے بیٹے کو دیکھا فوراں امرے فروغ کے پاس آگئے اور کہنے لگے سیدنا فروغ کے آزم ہمارا کیا قصور ہے ہم غریب ہیں اس لئے ہمیں کوڑے مارے گے سیدنا امرے فروغ نے گورنر کو بلایا اور اس کے بیٹے کو بھی بلایا اور بلا کر غریب آدمی کے بیٹے سے پوچھا کہ تمہیں کوڑے کیوں مارے گے اس نے ساری وجہ بتائی تو پھر فرمایا جب تمہیں کوڑے مارے گئے تھے تم اکیلے تھے وہاں پہ کوئی مجود تھا اس غریب آدمی کے بیٹے نے کہا ہاں میں اکیلہ تھا وہاں پر کوئی مجود نہیں تھا تو امرے فروغ فرمانے لگے اب یہاں پر دربار بھرا ہوا ہے اب تو اس گورنر کے بیٹے کو کوڑے مار جتنے اس نے تجھے مارے ہیں جب اسے کوڑے مارے گئے پھر سیدنا امرے فروغ نے سیدنا امرے فروغ کے آزم نے اس کے باپ کو یہ سزا دی اور کہا کہ اس سے شاہی لباس اتروایا جائے اور اس سے جار بنائی جائے اور یہ آئندہ کے بعد بکڑیاں چرائے گا اونٹ چرائے گا لوگوں نے پوچھا سیدنا امرے فروغ کے آزم یہ کیا ماجرہ ہے غلطی بیٹے نے کی ہے اس کی سزا باپ کو کیوں دی جا رہی ہے سیدنا فروغ کے آزم فرمانے لگے یہ سارا قصور اس کے باپ کا ہی ہے اس کے باپ نہیں بیٹے کو سکھایا ہے کہ تم مصر کے بادشاہ کا بیٹا ہے اسی لئے بیٹا یہ حرکتے کا رہا ہے اور آج کے دور میں آج کے دور میں ہمارے گورنر کے بیٹے ہمارے وزیروں کے بیٹے جو مرضی کر لے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب کرے اور ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کرے آمین